السلام علیکم میرے پاکستانیوں کیسے ہیں میں تفصیل تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو اسلام میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ریکوست کر رہا ہوں کہ ہماری والدہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ہمیں انصاف مائیہ کیا جائے آج سے بیس سال قبل راولپنڈی میں ہمارے اپنے گھر میں اپٹاباد کے دو کارچور تھے نئیر سلطان عمر عزیز سکھنا بندہ گزن اپٹاباد یہ ہمارے گھر میں گس کے راولپنڈی کے سولتکاروں کے ساتھ مل کے اور ہماری والدہ کو انہوں نے اپنے گھر میں شہید کر دیا اور یہاں سے بیس لاکھ کے تلائی زیورات پانچ لاکھ کے پرائیز بانڈ اور پانچ لاکھ کے ایش چوری کر کے رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے تھے اور ہماری والدہ کو اپنے گھر میں شہید کر دیا تھا جس میں قرائدار بھی ملاوث ہیں جن کے نام ارشاد آنیس عبد ہیں ان کے ولد ریاض آباسی سکھنا خانہ سپور ایوبیا کے پی کے اور قرائدار ان قرائدار اس اس مل کے اس میں ملاوث ہیں اور راولپنڈی کے جو دو سولتکار ہیں جس میں وہ جنت حسین چور والسخیہ میں چور مکان نمر بارہ سو سولہ سٹریٹ نمر فور مسلم ٹاؤن راولپنڈی گلہ سین صنف حسن خان کیراف نیک محمد مکان نمر اکیس قدیر اور کھنہ راولپنڈی جو ہمارا مکان ہے اس میں وہ رہتے تھے یہ گلہ سین اور انیک محمد گلہ سین والحسن خان سابقہ گون بحالگران زلہ پنچہ زادہ کشمیر جنت حسین والسخیہ میں چور سابقہ گون ٹنگی زلہ پنچہ زادہ کشمیر ان لوگ یہ لوگ سولتکار تھے انہوں نے یہ سولتکار بن گئے اور ہمارے ماں کو یہاں شہید کر دیا اور یہاں سے تیس لاکھ رپیہ ہمارے گھر سے چوری کیا جنت حسین نائنٹی نائن میں یہاں پر جو ہے اچھے لاکھ کا مگروز تھا اس کے خاندان کے پاس وہ زندہ رہنے کے اور کوئی سورس آف انکم تھا نہیں وہ ایک ناکام قسم کا ایک پراپرٹی ڈیلر تھا ایک فیلڈ پراپرٹی ڈیلر تھا انپڑ آدمی تھا جنت حسین اور گولہ سین دونوں انپڑ تھے اور ان لوگوں نے ایک سازش تیار کی اور ہماری والدہ کو اپنے گھر میں کرائے داروں کے ساتھ مل کے شہید کر دیا ہماری والدہ سے انہیں یکم جنوری دو آزار کو ایک لاکھ چالیس آزار لیے کہ ہم آپ کو کرزہ لیا کہ ہم آپ کو ترلائی میں پلاٹ دیں گے اور پلاٹ نہ دیا نہ وہ پیسے واپس کیا اور ہماری والدہ کو شہید کر دیا بارہ اکٹوبر دو آزار کو اپنے گھر میں میں نائنٹی نائن کے انڈ بے انگلینڈ چلا گیا تھا ہائر سٹیڈیز کے لیے اور میں یہاں پہ موجود نہیں تھا میرے تین بھائی تھے جو کینیڈا میں رہتے تھے وہ جو کینیڈا کے شہری ہیں تو وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا گھر میں کوئی میل ممبر موجود نہیں تھا تو یہ راولپنڈی کے جو جو سولتکار تھے قاتل تھے چور تھے جنت حسین والد سخیمت چور گولہ حسین والد حسن خان چور انہوں نے اپٹاباد کے وہ جو کار لفٹرز تھے وہ نیر سلطان ولد یونس خان عامر عزیز عبدالوائد سکنا بنا غزن اپٹاباد ان کے ساتھ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور ہماری والدہ کو اپنے گھر میں شہید کر کے یہاں سے یہ لوگ تیس لاکھ رویے مالیت کے تلائی زیورات پرائیز بانڈ اور کیش چوری کر کے رات کی تاریخی میں فرار ہو گئے تھے پولیس نے مقدمہ درج کیا لیکن ان لوگوں کو ارسٹ نہیں کیا ایسے وہ ایک خانمپوری کی ہے غیرمطلقہ لوگوں کو بلا کے ان سے پوچھ گوچھ کر کے ان کو چھوڑ دیا قرائے داروں کو ارسٹ کرنا چاہیے تھا قرائے داروں کو چارج کرنا چاہیے تھا اور قرائے دار اس قتل میں ملوث ہیں اور ان سے بہت سری معلومات مل سکتی تھی پولیس نے کوئی ایویڈنس کٹھا نہیں کیا تھا نہ ان کوئی فنگر پرنس لیے اور پولیس بک چکی تھی پولیس نے رشوت لے لی تھی دو ازار میں رشوت لے کے کھا گئے یہ تھانا ساتھ کا بات کی پولیس ڈی ایس پی نیو ٹاؤن ایس پی راجہ راول راجہ بزار راول پنڈی یہ سب انہوں نے رشوت لے کے کھائی اور ہماری والدہ کے کیس کو ڈسٹرائے کیا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان سے چیف جسٹر پاکستان سے آئی جی پولیس پنجاب سے اور چیف منس پنجاب سے ریکویسٹ ہے ہماری کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے جن کے نام اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں اور ہمیں انصاف میاں کیا جائیں ہماری والدہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے ہماری والدہ کو اپنے گھر میں شہید کیا یہ کنگلے جو تھے چور خاندان تھا یہ راول پنڈی کے دو خاندان تھے ایک وہ نیک ممن تھا اور وہ کل حسین والحسن خان جنت حسین والسخی احمد چور یہ ایک مکروز لوگ تھے کرزدار لوگ تھے تو ہمارے گھر سے انہوں نے تیس لاکھ روپے کے تلائی زیورات کیش اور پرائیز بان چوری کی ایک چر کر کے یہاں سے بھاگ گئے تھے رات کی تحریکی میں اور یہ لوگ آج تک گرفتی افطار نہیں ہوئے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ارسٹ کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے تھانکیو مچ اوال اف یا اپ ایک ریٹ ٹائم یا ہم پروفیسر صدار نسیم اجازیو